ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے جیک ایس ایس بی کا جو اگزام ہونا ہے سٹور کیپر کے بارے سٹور کیپر کا جو اگزام ہونا ہے 19 اوپ میر 2019 کو آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں سلوز دیکھیں گے کیا سلوز رہنے والا ہے کتنے ماس اکوشن رہے گا کیا کیا ٹوپک رہے گا کیا یونٹ رہے گا اور کہاں سے آپ کو تحری کرنا ہے اور کیا کیا آپ کو پڑھنا ہے تو ان پورے سٹریٹیجی کے بارے سٹریٹیجی کے لئے آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نوٹفیکیشن ہے جو سلوز سے وہ ہے سٹور کیپر کے لئے جو میڈکل کولیجز کے لئے نکلے تھے اور یہ 1,2,3,4,N,5 جو نوٹفیکیشن نکلا تھا 2019 میں یہ اسی کے ریلیٹیڈ ہے جو ہے اینکسچر جی میں جو یہ ریسنٹ جو سلوز جو جے کیزز بھی نہیں نکالا ہے یہ وہی سلوز ہے جو اسی مہینے نکالا ہے تو آج ہی اس کا ڈیٹیل ہم انیلیسز کریں گے تو دیکھتے رہیے ہم سیدھے چلتے ہیں انکسچر جی پر اور دیکھیں گے اس کا کیا سلوز رہے گا تو یہاں پہ آگئے انکسچر جی یہاں پہ دیا ہوئے سٹور کیپر کا جو سلوز یہ ہے ٹوٹل ٹائم رہے گا آپ کا ٹو آور کا پیپر رہے گا اور وان ٹوانٹی ماس کا آپ کا پیپر رہے گا وان ٹوانٹی ماس کا آپ کا کوشن آ جاتا ہے اس میں تو سب سے پہلا یونیٹ جو ہے جنرل انگلیش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جنگل جنرل انگلیش میں سے آپ ٹوپک دیکھیں گے سب ٹوپک آپ یہاں پہلے کر کے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ٹوپک رہے گا ٹین سے رہے گا ری ارینج منٹ جنرل انگلیش سے آپ کا پوچھا جائے گا اور یہ زیادہ ٹف نہیں ہوگا کلاسٹین لیول کا آپ کا جنرل انگلیش سے کوشن پوچھا جائے گا زیادہ ہائی لیول کا آپ کو کوشن اس میں پوچھے نہیں جاتے ہیں تو چلے سیکنڈ یونیٹ پر چلتے ہیں سیکنڈ یونیٹ آپ کا رہنے والا ہے جنرل نولیش ان کرر ایف ایف ایر اس میں آپ کو سٹیٹک جنرل نولیش جو ہے ہوتے جو بلاقی سارے ایس سی کے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں جنرل سٹیٹک وہاں سے آپ کا اس ٹائیب کا یہاں پہ کوشن پوچھا جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹیٹک میں آپ کی کیا رہنے والا ہے آپ کا رہ گا ہستری سے آپ کوشن پوچھا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جوگرافی سے آپ کا کوشن پوچھا جائے گا اور جو سٹیٹک پوچھن میں آپ کو آتیں ن determinator language جگہ سے کانٹری کیا لوگی ہوتے ہیں کون سی کانٹری کے کئے کرنسی ہوتے ہیں اور یونیٹی نیشن آرگنیزیشن کوسے کانٹری کا پاس بیٹو پاورر ہے اور باقی جو ہے اور接下來 ساکھے ہی آن میں پیشایا کون کون سی کنتری آتے ہیں تو یہ سٹیکیٹک پورشن سے آپ کو کوشن پوچھا جائے گا اور اس کی ایوارڈز کی بارے میں جو سٹیکی پورشن ہے کون کون سے ایوارڈز ،یمپورٹنٹ نیشنیل ایوارڈز تو ان پر کوششن ہمیشہ آ جاتا ہے تو یہ ایک ایمپورٹن ٹاپک ہے اس کے بعد چلتے ہیں جوگراثی میں جوگراثی سے ریلیٹڈ کوششن آئیں گے اور کلائمیٹ کروپس ڈیموکریٹی انسیوشن پولیٹری تھے ریلیٹڈ کوششن لوگ سبا رائے سبا پارلیمنٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان سے ریلیٹڈ آپ کو کوششن پوچھا جائے گا اور یہاں پہ ایمپورٹن سٹیٹک یہ بھی سٹیٹک پورشن میں ہیں ایمپورٹن انڈیا کے ایمپورٹن ریورز کونس ہے ایمپورٹن لیک کونس ہے کونسے لدی کی کس سٹیٹ میں بہتے ہیں جیسے جنگے میں کتنا نادی بہتے ہیں اس کا کون کونسے لدیوٹری ہوتے ہیں تو ایسے کوشن کے ریلیٹڈ یہاں پہ کوشن پوچھا جاتا ہے اور یہاں پہ ایکنومکس ریلیٹڈ بھی بہت سارے ٹاپک دیا ہوا ہے آپ پاس کر کے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ سب یونٹ ٹو میں آ جاتے ہیں چلیں یونٹ ٹری پہ چلتے ہیں یونٹ ٹری میں آپ کا رہنے والا ہے جنرل نولیج ویسیفیشنل ریفرنس تو جمہو انڈ کشمیر یہاں پہ جمہو کشمیر کے ریلیٹڈ کوشن آپ کو پوچھا جائے گا تو یونٹ ٹری ڈیڈیکیڈ ہے پورے جمہو کشمیر کے بارے میں تو یہاں پہ کیا ٹوپک رہنے والا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے پوچھا جائے گا اور یہاں پہ جمہو کشمیر کا جو کنسیوشن الگ کنسیوشن ہے انڈیا سے وہاں سے آپ کو کوشن پوچھا جاتے ہیں آٹیکل تھری سونٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا تھارٹی فائی اے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کنسیوشن اور جمہو کشمیر کس طرح سے بنا کس کس کا رول ہے تو ان کے ریلیٹڈ کوشن پوچھا جاتے ہیں اس کے بعد جینڈ کے کے ویدر کلائمیٹ جیہاں کا جوہرہی ہے وہاں سے ریلیٹیڈ آئے کوشن کو پوشا جائے گا اور جینڈ کے کے جو سٹیٹک پورشن جو کوشنز آتے ہیں ریورز ان لئے جینڈ کے کا ریورز کون سے لئے کون سے امپورٹنٹ ٹوریش ڈیسٹینیشن کیا کیا ہے اور جینڈ کے کے ہسٹری کیا ہے اور آٹ کے آئے ایک انداز وارڈ ٹریٹی کیا تھا اور اس کے ریلیٹیڈ کوشن یہاں پہ آپ کو پوشا جائے گا تو یہاں پر جن کے کے ریلیٹڈ آپ کو ہسٹری سے کوششن پوچھا جائے گا پولیٹی سے پوچھا جائے گا جوگرافی سے پوچھا جائے گا اور کچھ ایمپورٹنٹ ڈیٹس کے بارے میں آپ کو پتہ کرنا پڑے گا تو یہ تین چار یونٹ میں سب یونٹ میں سے آپ کو کوششن آ جائیں گے اس کے بعد چلتے ہیں یونٹ سکس پر یونٹ سکس میں آپ کو رہنے والا ہی جنرل سائن جنرل سائن میں بہت زیادہ ٹوپک ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ پوچھ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لیول بھی زیادہ ہائر لیول سے کوششن نہیں پوچھا جائے ایلون ٹویل لیول کا آپ کا کوششن یہاں پہ پوچھتے نہیں ہے زیادہ آپ کو صرف کلاس سکس سے لے کر کلاس سکس سے لے کر کلاس ٹویل تک سواری کلاس سکس سے لے کر کلاس ٹین تک اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو پاس کنسپٹ ہے تو یہ پورشن آپ کے لئے بہت ایزی رہنے والا ہے اگر کوئی سائنس بیگرانڈ سے ہے تو آپ کے لئے بھی یہ پورشن بہت ایزی رہنے والا ہے تو آپ اگر کسی نے پڑھا نہیں ہوگا تو آپ کلاس سکس تو کلاس ٹین لیول کا جو انسی آٹی آتے ہیں انسی آٹی تو آپ انسی آٹی سے آپ یہ کمپلیٹ کر سکتے ہو انسی آٹی سے ہی زیادہ تک کوشن یہاں پر آ جاتے ہیں چلے آگے چلتے ہیں منٹل ایولیٹی یہاں پر ہائر لیول کا جیسے بینک میں رہتے ہیں اس لیول کا یہاں پر پوشا نہیں جاتا ہے ہاں پر بھی منٹل ایونٹی بہت ایزی بہت ایزی ٹائپ کے کوشن یہاں پر پوشا جائے گا یہاں بھی ٹین لیول سے آگے اوپر یہاں پر پوشا نہیں جاتا ہے تو یہ ایک سکورنگ یونٹ ہے تو لاسٹ آپ کا یونٹ رہتے ہیں کمپیوٹر اپلیکشن تو بیسک ہی آپ کو پوشا جائے گا جیسے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر کون کون سے ہارڈ ویئر ہوتے ہیں کون سے سوفٹ ویئر ہوتے ہیں ہارڈ ویئر جیسے کی ماوس کا کیا رول رہے تھے اور کی بول کا کیا رول رہے تھے سی پیو کا کیا رول رہے تھے سی پیو کا کیا پارڈ ہوتے ہیں ویسے ہی سوفٹ ویئر میں آپ کا کمپیوٹر میں کون کون سے سوفٹ ویئر یوز ہوتے ہیں سوفٹ ویئر کا کیا کام ہوتے ہیں ویسے ہی ان کا اسو طواب کی کوششن پوچھا جاتے ہیں minimalist sleeping option ان کے کیا رول ہوتی ہے viسے related آپ کا کوششن آتے ہیں آپ کو استعادے ہیں کم کیایٹیٹس کے وسط ویسے ہامنے لینکس ہوتے ہیں ویڈو ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کو کوششن پوچھا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے MS وات MS Excel ES Where MS Excel آپ نے سنا ہوگا اس کا کئا رول چاہتے ہیں اس کے بارے میں کوششن پوچھا جاتے ہیں اور finally کمپیٹر ای apl integration میں کمپیٹر احداؤیاں ذرم شخص تو آپ کیسے اس پیپر کو اپروچ کرو گئے تو سب سے پہلے میرے حساب سے آپ جو جو جنرل نولیج ہوتے ہیں جو جنرل نولیج ہوتے ہیں جو جن کے کے ریلیٹیڈ وہ سب سے زیادہ سکورنگ رہتے ہیں اس کو کرنے میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اگر اس میں دو دن آپ لگاتے ہو تو یہ ٹوپک آپ کا آرام سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں زیادہ اس میں اور اس میں آپ کا میکزمم مارکس آ جاتے ہیں تو ہسٹری یہاں پہ ہسٹری پہ آپ تھوڑا فوکس کریں تو باقی یہ بہت ایزی رہتے ہیں تھوڑا ہسٹری کے ڈیٹس ہسٹری اور مونیمنٹس کے سب سے ایمپورٹن یہاں پہ رہتے ہیں مونیمنٹس کا جیسے کہ ایمپورٹن جہاں مونیمنٹس ہے کہ شالیمار گارڈن کس نے بنایا تھا ہری پروت کس نے بنایا تھا ویسے کچھ کوشنز یہاں پہ آتے ہیں ان کے راجاؤں کے جو نجیس نے بنایا تھا جس ان کا نام آپ کو یاد رکھنے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا سکورنگ سبجیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد سکورنگ آپ کیوں ہیں مینٹل ایویلیٹی یہ بھی آپ کا سکورنگ سبجیکٹ ہوتے ہیں بہت ایزی ٹائپ کی کوشن آتے ہیں خاص کا نمبر سیری لیٹر سیری سکورنگ ڈی کوڈنگ ڈیریکشن بولٹ ریلیشن یہ بہت ایزی آتے ہیں اور یہاں پہ سپیڈ ڈیسٹنٹ ٹائم کا آپ کا تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا اور لوجیکل ریلیشن مینٹل ایویلیٹی یہ بھی آپ کا ایزی ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد کمپیٹر ایویلیگیشن آپ کا تھوڑ بہت سکورنگ سبجیکٹ رہنے والا ہے تو یہ تین یونٹ کمپیٹر ایویلیگیشن مینٹل ایویلیٹی ٹیسٹ اور جنرل نولیش ویڈریفرنس جمہوین کشمیر آپ ان تین کو پہلے فوکس کریں گے یہ تینوں بہت چھوٹے اور بہت سکورنگ یونٹ ہے اس کے بعد آپ کریں گے جنرل نولیش اور کرن ایفئر کرن ایفئر تو آپ دیکھیں گے نہیں فیلال پہلے آپ جنرل نولیش میں جتنے بھی جنرل نولیش ریلیٹیڈ کوشن ٹوپک ہے وہ کور کریں گے کرن ایفئر آپ لاسٹ میں رکھیں گے کیونکہ کرن ایفئر آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا اور ابھی ٹائم بھی نہیں ہے اگر کسی نے پہلے کرن ایفئر ڈیلی بیسز پہ پڑھ رہے تو اس کے لئے یہ ٹف نہیں رہ گیا اس کے لئے وہ الگ بات ہے تو یہ آپ کور کریں گے اس کے بعد آپ آتے ہیں انگلیش پہ انگلیش میں انگلیش بھی ہائر لیول نہیں آتے ٹین لیول کے انگلیش سے کوشن پوچھے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا کوشن ٹرکی آتے ہیں تھوڑا سٹوڈن آپ پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کون کون کیا کیا اس میں جیسے کہ ایک فیلی بلینگز آتے ہیں اس میں آپ کو فیل کرنا پڑے گا فور اگزامپل کی دو فیلی بلینگز ہوگا ایک کوشن میں ایک ویگ دیا ہوگا ایک ویگ دیا ہوگا تو زیادہ تر سٹوڈن میں ایوریش سٹوڈن کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈبلو ڈبلو ڈبل ای کے کہاں لگے گا ڈبلو ای کے کہاں لگے گا تو ایسے ٹرکی کوشن آتے ہیں اس طرح بہت سارے سٹوڈن غلط کر کے ٹائم زیادہ بھی نہیں بچتے لاشٹ فے تو جلوازی میں یہ لوگ تھوڑا غلط مارک کر کے غلط فیل کر کے فور ایسے کوشن کر کے آ جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا مارک زیادہ کڑ ہو جاتے ہیں تو زیادہ سکورنگ نہیں رہتا ہے اگر کسی انگلیس سٹرونگ ہے تو اس کے لئے ایکسیپشنل ہے اس کے بعد جو فائنل جو ہے وہ آپ کا رہتا ہے جنرل سائنس جنرل سائنس تھوڑا لنکھ تھی ہے یہ سیکس ٹو ٹین لیول میں نے پہلے ہوئی تھا ہے سیکس ٹو ٹین لیول ہے اگر کسی کے سائنس بیگرونڈ ہے تو اس کے لئے تھوڑا ایزی رہے گا اگر کوئی آرٹس بیگرونڈ کامرس بیگرونڈ سے تو ان کے لئے یہ تھوڑا لنکھ تھی رہے گا پڑھنے کے لئے اس لئے آپ زیادہ اس پہ لانسٹ پہ فوکس کریں گے اگر کوئی سائنس کا ہوتا ہے تو اس کے لئے ایکسیپشنل ہے اگر کوئی آرٹس وہ صف ہے تو وہ لوگ تھوڑا ایسے جو کرکس ہوتے شورٹس نوٹس ہوتے بکس ہوتے جنرل نولیج کے ساتھ آپ ان کو پڑھ کے جا سکتے ہیں تو یہ پورا سٹریٹیجی اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں اگر آپ نے پہلے سے تیاری نہیں کر رہا ہے تو آپ کے لئے ایک ہی بک سجیس کروں گا ان پانچ دنوں کے لئے وہ بکے جس میں جنرل نولیج ہسٹری پولیٹی سبھی سیکشن کے آتے ہیں ایک تو اریہاند کے آتے ہیں جنرل نولیج کی سب کچھ اس میں کمپائل کریے ہوتے ہیں اریہاند کا اور دوسرا ایک ایمپورٹن بک جو سب کچھ سبھی جو اسسگی کے لئے ہر اگزام کے لئے جو سبھی ریفر کرتے ہیں وہ بک ہے لوسین کا لوسین کے نام سے ایک بک آتے ہیں جنرل نولیج کا آپ اس کو اگر آپ پہلے سے پیپئر نہیں کر رہے ہیں آپ بیسک سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اٹم اگزام دینا چاہتے ہیں تو آپ اس بک کو لوسین کا جو جنرل نولیج ہے لوسین کا تو وہ آپ ایک بار ضرور دیکھیں جائے لوسین کا لوسین کا بک ضرور دیکھیں آپ کو بہت سارے کوشن وہی سے فس جائیں گے تو یہ تھا پورا سٹریٹیجی دیکھنے کے لئے اگر آپ کو کچھ پسن آیا ہو تو پلیس اس پیچ کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو میں آج ہم پریویرز یار کی کوشن ڈسکس کریں گے سٹور کی پر کے ریلیٹڈ تھینکیو سو مچ